اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو بورام احکام شریعت اور فقہ نفس مطالقہ مسائل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ایک بہن نے کوئسٹن کیا ہے کہ یہ ٹیچر ہیں آیا ایک سکول میں تو یہ کہتی ہیں کہ صبح جو ہے اسمبلی کروانی ہوتی ہے تو ہماری مائک کی آواز باہر تک جاتی ہے تو کیا یہ میرے حق میں جائز ہے یا میں اس کو منع کروں دیکھیں یہ تو فقہ نے ضرور لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ہے اور بلا ضرورت اسے غیر مردوں تک اس آواز کو پہنچنے سے روکنا چاہیے کیونکہ عورت کے آواز میں ملائمت ہوتی ہے بعضوں کے آواز میں تو بہت ہی زیادہ ملائمت ہوتی ہے اٹرکشن ہوتی ہے اور اس سے ایک غیر مرد کا قلب عورت کے طرف مائل ہو ہمارا مذہب اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر تو آپ اس کو منع کر سکتی ہوں اور کوئی مرد ٹیچر ہوں وہ اسمبلے کروائیں یہ سب سے بیسٹ وے ہے لیکن اگر آپ کو اس میں مطلب اوپر والوں کی ناراضگی کا اندیشہ ہو بعد میں نوکری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہو منع کرنے پر اور اس سے بہتر یا اس جیسی اور نوکری آپ کو نہیں ملے گی اور یہ نوکری آپ کی ضرورت کی ہے اس سے آپ کا گزارہ ہوتا ہے اور زیادہ آپ کے ذرائع آمدنی نہیں ہیں یہ قیودات ذرا ذہن میں رکھیے گا تو پھر آپ بعمر مجبوری ایسا کر سکتی ہیں کوشش کریں اس میں آواز بہت زیادہ ملائم نہ ہو جیسے بہت زیادہ لہن پیدا کرنا بہت زیادہ ایسے انداز سے اس کو پڑھنا کہ خامخان جو سنے اس کا دل مائل ہو اس میں تھوڑا سا احتیاط کر کے سیدھ سیدھی آواز میں پڑھیں اس کی گنجائش آپ کے حق میں ان تمام قیودات کے ساتھ نکل سکتی ہے ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا پانی ہو جس پر مطلب دم کیا ہوا پانی ہے تو کیا اس کو ضرورتا گرم کیا جا سکتا ہے تو جو بالکل کر سکتے ہیں اگر کسی پانی پر دم کر لیں تو اس کے بعد اسے گرم کرنا کسی قسم کی بیعدبی میں نہیں آتا ہے کہ دم شدہ پانی کو گرم کیوں کیا آپ دودھ بھی تو گرم کر کے پیتے ہیں کھانا بھی گرم کھاتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا صورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کے نیت سے پھونک مار لیں تو جب بالکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا اس کو اگر اقلا دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کے بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے ویسے تو میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی کوئی کیا چیز جاتی لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہمیں سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریاں نہ آئیں لیکن امید ہے کہ سنت کی تقمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جرسیم کو کوئی جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچیں یا چائے تک پہنچیں انہیں ختم فرما دے گا اور ان کے مذر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے تو کوئی ذکر کر کے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم فوق مار کے پھر پی لی پھر بسم اللہ پڑھ کے فوق مار لی اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ اسپین میں ہوتے ہیں کہ یہاں انگلیش لوگ ہوتے ہیں سپینش ہوتے ہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں دیکھیں کر سکتے ہیں لیکن چند چیزوں کے بس آپ کو خیال کرنا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہو اس انداز سے نہ ہو کہ اس میں اسلام یا مسلمان کے لیے حقارت اور تزہیق کا پہلو نکلتا ہو دوسرا کام فی نفسی ہی جائز ہو ہمارا اسلام اس سے منع نہ کرتا ہو اب اگر جوئے کا کام ہے یا شراب کی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے تو یہ چیز تو منع ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تیسی چیز یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول ان کو پامال نہ کیا جا رہا ہو اس طریقے سے کہ ایسی کنڈیشن لگا دی جائیں کہ مسلمان کے لیے نقصان کا بہت پہلو نکلتا ہو یا اگر ذرا بھی کوئی گر بڑ ہو جائے تو اس کے لیے گریفت کے امکانات ہو جائیں جیل میں ڈال دیا جائے گا اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو اس میں ذرا تھوڑا سا اشتناب کریں کیونکہ اگر مسلمان پارٹنر ہو تو شاید وہ خوف خدا رکھ کر کچھ رک جائے لیکن غیر مسلم تو آپ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت اوپر نہیں چاہتا تو بہت زیادہ کوئی ریاکشن ہو سکتا ہے اگر ایسا آپ محسوس کریں تو بہتر ہے کہ مسلمان سے پارٹنرشپ کریں ورنہ منع نہیں ہے شرعن آپ کر سکتے ہیں یہ پچھلے پورا میں شامل کر لیا تھا لیکن جلد جلد جواب دیا تھا کسی نے کہا تھا کہ کیا ہم اگر دکان سیل کر رہے ہوں اور بہت اچھی چلنے والی ہو تو کیا ہم اس کی گوڈ ویل کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب میں نے یہی دیا تھا کہ ہمارے فقہ حنفی میں ایک ہوتی دیکھیں پہلے ہی سمجھ لے کہ ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتا ہے اس کا وصف جیسے ایک نوٹ ہے یہ ذات ہے اور اس کا قرارہ پن جو ہے یہ اس کا وصف ہے فقہ حنفی کے روشتی میں ذات کی قیمت ہوتی ہے وصف کی علیدہ کوئی قیمت نہیں ہوتی ہاں ذات سے متصل رہتے ہوئے قیمت ہو سکتی ہے تو لہٰذا مثال کے طور پر اگر میں ایک قرارہ نوٹ کی گڑی بیشنا چاہتا ہوں تو یوں نہ کہوں کہ یہ ہزار کی گڑی ہزار روپے میں لیکن اس کے قرارے پن کے بیس روپے آپ مجھے زیادہ دیں یہ ہو جائے گا غلط کیونکہ یہاں میں نے وصف کی الگ ایک مستقل قیمت مقرر کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ وصف بکتا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یہ ایک ہزار کی گڑی ہے میں آپ کو ایک ہزار بیس میں دوں گا اب میں نے قرارے پن کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ہے آپ دکان کی قیمت لگائیں ویسے اشارتاً کنایتاً اسے بھی پتا ہوگا آپ اس کو کہہ دیں کہ گڑویل اس کی بہت اچھی ہے چلتی ہوئے دکان ہے اس دکان کے میں اتنے پیسے لوں گا یوں نہ کہیں کہ دکان اتنے کی اور اس کی گڑویل کے مجھے پچاس لاکھ اور آپ دیں گے یہ علیدہ اس کی قیمت مقرر نہ کریں تو پھر آپ کے لئے سودا بلکل جائز ہے دیکھیں بھائی کہتے ہیں کہ ایسے جگہ کام کرنا کیسا ہے کہ جہاں تصویر لینے پڑتی ہے اس کا پرنٹ آؤڈ بھی نکالنا پڑتا ہے پھر این آئی سی وغیرہ بنتے ہیں اور ورک پرمیٹ وغیرہ بنتے ہیں ورکنگ کارڈز وغیرہ بنتے ہیں ادھر جوب کرنے کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں جہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جہاں تصویر کا استعمال انتہائی ضروری ہے جیسے ہمارے یہاں اب تکرڈ ڈیجیٹل کیمراز آگئے ہیں لیکن اس سے پہلے عمرے کے لئے حج کے لئے جاتے تھے خصوصاً فرز حج کے لئے اسی طرح سے سکول کالیج وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں اسی طرح شناختی کارڈ بننے میں جہاں ایسی ضرورت ہو کہ انسان اس کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا اور وہ امپورٹنٹ بھی ہو تو وہ پھر جائز ہو جاتا ہے وہاں پر آپ جوب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اگر ڈیجیٹل اب تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے نزدیک وہ حقیقتاً پکچر نہیں ہے تو اگر آپ پر انٹ آؤٹ نہ نکالیں تو پھر تو اس میں بلکل کراہت نہیں ہاں اگر پرنٹ آؤٹ نکالنا پڑتا ہے لیکن اب اس ان معاملات کے لئے جو آپ نے ذکر کی ہے چونکہ ایک ضرورت متحقق ہو رہی ہے اس لئے یہاں پرنٹ نکالنا بھی شرعن جائز ہوگا اور آپ اس میں قابل گریفت نہیں ہوں گے ایک کوئسن یہ کیا تھا کہ ایک جگہ شراب بنتی ہے اس فیکٹری کے اندر تو وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی جوب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کو منع کرتا ہے بنیادی طور پر دو چیزیں یہاں قابل غور ہیں ایک یہ کہ فی نفسی کام کوئی حرام ہے ناجائز ہے ایک یہ کہ کام جائز ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ٹھیک نہیں ہے اور لوگ انگلی اٹھائیں گے عیب لگائیں گے اس کو معطوب کہنا معیوب کہنا کہتے ہیں اتاب کریں گے لوگ نفرت کر کے کراہت کریں گے وہی ہے کہ اپنے آپ کو زلد پر پیش کرنا ان دونوں چیزوں کو ایوائیڈ کرنا چاہیے لہٰذا اب اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں کوئی شخص وہاں پہ جوب کرتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں شراب ہی نہیں وہ تو فیکٹری کی بھی حفاظت کرنی ہے سامان کی بھی تو فی نفسی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ایسی جگہ اگر کوئی جوب کر رہا کوئی پوچھے کہاں جوب کرتے ہو تو آپ کہیں کہ شراب کی فیکٹری کے اندر تو وہ ایک بری چیز ہوتی ہے مسلمان جو ہیں وہ اس کو معیوب سمجھیں گے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تو وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہڑ جائے اس کا مطلب یہ چیز عیبناک ہے تو ایسی صورتحال میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور اچھی جوب ہے تو آپ کو اس کو چھوڑ کر اس جوب کو کرنا چاہیے لیکن جیسے آج کل کوئی نائنٹین کے معاملے میں ویسے ہی جوب نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم سے بھی بہت زیادہ لوگ بچھارے دعائیں کرواتے ہیں کانٹریکٹ کرتے رہتے ہیں ایسی صورت اگر ہے کہ دوسری جوب نہیں آپ چھوڑ دیں تو آپ کی گھر کا گزارہ مشکل ہوگا تو قصد و ارادت شراب کی حفاظت کرنا کریں صرف فیکٹری کی کریں وہاں مشین بھی ہے فیکٹری بھی ہے دیگر چیزیں بھی ہیں اور دل میں کراہت رکھ کے آپ کو جوب کر سکتے ہیں